اور جب عالم کے بارے میں علی علیہ السلام کا ہی فرمانہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانہ ہے اتقو زلط العالم زلط زے کے ساتھ ایک زلط ہے زال کے ساتھ ایک زلط ہے زے کے ساتھ وہ زال ہے اور نیچے کسرہ زیر یہ زے ہے اور اوپر زبر ہے زلط العالم زلط یعنی لغزش فسلن اتقو زلط العالم عالم کی لغزش سے بچو عالم کی لغزش سے میں آپ اپنی حفاظتی تدبیر رکھو عالم جب فسلتا ہے آپ تقوی اختیار کرو یعنی حفاظت کرو اپنی دین کی اپنی قوم کی اپنی ملک کی اپنی ملت کی ہر چیز کی حفاظت کرو کیوں عالم فسل گیا ہے جیسے ابھی لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے نا پاڑ فسل رہے ہیں جب پاڑ فسلتے ہیں تو صرف پاڑ نہیں گرتے ٹریفک بھی گرتی ہے گاڑیاں بھی دبتی ہیں گاؤں بھی نیچے دبتے ہیں جہاں پاڑی علاقے میں آئے روز ہو رہا ہوتا ہے یہ لینڈ سلائڈنگ سے زیادہ خطرناک سکالر سلائڈنگ ہے عالم سلائڈنگ ہے یہ عالم جب فسل گیا تو یہ تنہانی فسلہ یہ ساتھ پورا معاشرہ تباہ کر دے گا اور جس کے اثرات ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں عالم اگر عالم ہے تو پھر یہ دیکھو کہ یہ کس کماش کا عالم ہے یہ احمق ہے بے وقوف ہے نادان ہے نافہم ہے امیر المومنین کے منطق کے مطابق رب عالم قد قتلہ جہلہ کتنے ایسے عالم ہیں جن کو ان کی بے وقوفی نے یا جہالت و حماقت نے حلاق کر دیا ہے وَعِلْمُهُ مَعَاهُ لَا يَنْفَعُهُ علم ہوتے ہوئے علم رکھتے ہوئے چونکہ علم حماقت کا اثر زائل نہیں کرتا میں نے پہلے بارہا طلاب مومنین سب کو جوانوں کی آگاہی کے لیے عرض کیا ہے شہید متحری رحمت اللہ علیہ نے یہ بات زیادہ فساحت سے خوبصورتی سے بیان کی ہے کہ علم روشنی ہے روشنی محرک نہیں ہوتی آپ گاڑی میں بیٹھیں جا کے لائٹیں گاڑی کی آن کر دیں ساری رات سارا دن لائٹیں آن کر کے رکھیں گاڑی چلے گی نہیں روشنی لائٹ گاڑی کو حرکت نہیں دیتی حرکت کے لیے الگ انجن ہے اور نظام گاڑی کے اندر ہے لائٹ بھی ضروری ہے چونکہ روشنی اگر انجن گاڑی کو چلا دے اور پہ یہ گھوم جائیں گاڑی چل پڑے روشنی نہ ہو نقصان ہوگا روشنی ضروری ہے لیکن یہ روشنی تحریک نہیں کرتی محرک نہیں ہے اس کے لیے الگ سے انتظام ہے انسان کے اندر بھی شہد متحریف فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہی نظام رکھا ہے روشنی علم ہے محرک انجن ایمان ہے وہ چیز جو انسان کو حرکت دیتی ہے جذبہ جس سے پیدا ہوتا ہے وہ ایمان ہے علم صرف روشنی ہے پھیلاتا ہے لائٹ فضاء آپ کے لیے واضح کر دیتا ہے عالم عالم کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی روشنی والا جس کے اندر روشنی آگئی ہے لائٹیں آنے ہیں اس کی لیکن اب آگے حرکت کیا کرے گا اس سے اب کرنا کیا ہے عالم روشنی لائٹیں ساری آن لیکن اب کرے گا کیا توقع کر سکتے ہیں بعض لوگ کرتے ہیں کہ اب یہ مولانا یہ عالم اب یہ کرنے والا ہے جیسا اس کا جنریٹر ہے وہی کرے گا اگر ایمان ہے اس کے اندر تو جیسے علم کی اس کے اندر روشنی ہے اور اس کی روشنی سے سارا ماحول روشن ہے اسی طرح اب اس کے اندر ایمان بھی ہے ایمان نے اس کو حرکت جو قدم اٹھائے گا جو بیان دے گا جو کچھ بھی لوگوں کے اندر آ کر عوام میں ہدایت کی بات کرے گا سیاست کی بات کرے گا معیشت کی بات کرے گا جو بھی قدم اٹھائے گا اگر اس روشنی میں ایمان بھی پیچھے ہوا تو یہ عالم بہترین متحرک اور محرک اور عوام کا رہنما ہے لیکن اگر صرف روشنی یہ لائٹیں ہیں اور انجن فیل ہے سیز انجن ہے اس کا لیکن لائٹیں ٹھیک ہیں اس نے وہ آج کی آپ کی جو مارڈرن لائٹیں ہیں کیا کہتے ہیں لائٹوں کو LED لائٹیں LED لائٹیں آپ نے لگائی ہوئی ہیں چندیاں دینے والی لائٹیں ہیں علم اتنا ہے کہ انسان کی نگاہیں چندیاں جاتی ہیں لیکن ایمان کا ذرہ بھی اندر موجود نہیں ہے یہ گرے گا یہ عالم یہ عالم تباہ کرے گا اس کے گاڑی میں سوار امت بھی تباہ ہوگی ساتھ وَعِلْمُهُ مَعَاهُ روشنی ہوتے ہوئے یہ تباہ کرے گا اور تباہ ہوگا یہ رُبَعَ عَالِمِن قَدْ قَتَلَهُ جَهْلُهُ وَعِلْمُهُ مَعَاهُ لَا يَنفَعُهُ امیر الممنین سے متفق تو ہیں نا آپ ان باتوں میں ساری میں حکمتوں میں جو حضرت فرما رہے ہیں کیا خیال ہے آپ کا ٹھیک ہے یا سواب کے لیے ٹھیک ہے ان باتیں سننا ان کو پیمانہ بناے اپنی زندگی کا عمل یہی جو امیر الممنین سے آج حکمت سنی ہے اس کو پکا پیمانہ ترازو بنا لوا کہ اگر عالم ہیں تو اس کا علم اس کو ہلاک بھی کر سکتا ہے اس کی جہالت صفاحت اس کو ہلاک بھی کر سکتا ہے ایک اور روایت میں ہے کہ یہ آئی گی اسی نحج البلاغہ میں ہیں کہ کتنی ایسے علماء ہیں جن کا علم ان کو ہلاک کر دے گا یہ چونکہ یہاں نہیں ہے اس کو ابھی تفسیر نہیں کرتے اپنے مقام میں جب آئی گی تو وہاں آپ کے خدمت میں عرض ہوگی